میری تقریر سننے اور سننے سے پہلے ایک مرتبہ دور صریف کا نظرانہ پیس کرے نارے تقریر نارے نسانہ خود قدامن بھجا قدامن ادھے مراد النبی یاقین قیامت تیرا اونچہ بولو تیرا جوہر سے بولو آدمی آپ کو چند باتیں نماز کے بارے ہوتا نہ چاہتا ہوں کیا آپ چانتے ہو ہماری سندگی میں سکون کیوں نہیں ہے کیونکہ کیونکہ سکون ابھی ملے گا جب آپ اپنا سر اس کے حجود سمدے میں رکھو گے کیونکہ انسان کی تکلیف کا سبق بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کرنے لگ جائے سکون تب ہی ملے گا جب آپ اپنا سر اس کے حجود سمدے میں رکھو گے کیونکہ انسان کی تکلیف کا سبق بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کرنے لگ جائے نماز جنت کی کونجی ہے یہ وہی نماز ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تندگ ہے یہ وہی نماز ہے اس سے آپ اپنے بات کر سکتے ہیں اس سے مانگ سکتے ہیں نماز چہرے کا نور ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہنات پہ گئے تو اللہ نے یہ تفاہ دیا جس کے ذریعے امت اپنے رب کو راجی کرا سکے اپنے لئے دنیا اور آنکھیں تک کی دعا کرا سکے اللہ تعالیٰ نے نماز کا کبھو سن پاک کرنے کے لئے فرض کر دی ہے اگر زندگی میں امن اور سکون چاہتے ہو تو نماز قائم کرو اگر زندگی میں رہت اور ملکت چاہتے ہو تو نماز ہی اُس کا حل ہے نماز قبر سکات کا ساتھ دیتی ہے قبر دے حسنہ تک اور حسنہ تے چندت تک آپ کا ساتھ دیتی ہے نماز ہی چہرے کا نور ہے تم ناواتا کرتے ہو نبی نبی تم ناواتا کرتے ہو نبی نبی اور نماز کا پوچھو تو کبھی کبھی کتنے سرم کی باتیں تم ناواتا کرتے ہو نبی نبی اور نماز کا پوچھو تو کبھی کبھی نماز ہی چہرے کا نور ہے تو میرے ہسی کا نرسول نماز قائم کرو اور اپنے آخی رات کی دعا کرو اکسلام علیکم